یار ایکیس بتاؤ اس کو چھوٹوں سے بھی پراملم تھی کہ وہ ملک چھوٹے کیوں ہیں اس کو چپ والے کمرے سے بھی پراملم ہے یہ چانتا کیا ہے ویسے میرا دل کرتا ہے میں اس کمرے میں جاؤں وزٹ کروں وہاں جا کے زور کی چیخ ماروں دنیا کے 20 امیزنگ فیکٹس کے ساتھ آج حاضر ہے فورسٹار کیفے میں میں ہوں نوید انساری میں ہوں مسعود احمد راجپود میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف وقاری پہلا امیزنگ فیکٹ میں بتاتا ہوں جی آپ کو بڑا کمال کہویں وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ڈرنکنگ وارٹر ہے وہ 23% ہے جو ہم پیتے ہیں اور گلیشئر میں اس ٹائم اس سے بھی ڈبل موجود ہیں جو کلیمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا تو فگرز میں 68.7% وارٹر ریزر ہویا ہوا ہے ہمارا گلیشئر میں یعنی کہ پولز پر ساؤھ نور پولز پر جو برف جمی بھی ہے وہ پوری دنیا میں موجود جو میٹھا پانی ہے دریاؤں اور آبشاروں کا اور ریجینوں کا فریش وارٹر اس کا 60% یعنی کہ ساؤھا لفظ میں 70% پانی وہاں ہے وہاں ہے واؤ جی امیزنگ فیکٹ جی اور اس کے بعد پھر میرے پاس ایک فیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا تیز ترین ہوا کا جھونکہ 253 میل فی گھنٹا کی رفتار سے گزرا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ رفتار بنتی ہے تقریباً بنتا ہے جناب مور دین 400 کلومیٹرز پر اور اس کے بعد امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے اکیس سو سالوں میں اتنی خوشک سالی نہیں آئی جتنی اس وقت یورپ نے آئی آپ یہ دیکھیں یعنی کہ اکیس سو سالہ ریکارٹ اٹھا ہے اکیس سو سالہ ریکارٹ اور بد ترین خوشک سالی جو ہے اس کا شکار ہے یورپ بارش بہت کم ہوئی بہت کم ہوئی فورت نمبر پہ ہے کہ دنیا میں ہوایی ایک ایسا ملک ہے جام بے ہر وقت آپ رینبو دیکھ سکتے ہیں یہ سیاموں کے لیے ہیں جو ٹریبلرز ہیں کہ وہاں پر ہر وقت کسی نہ کسی پارک میں یہ بڑے بڑے پارک ہوتے ہیں اور یہ مائلز آف مائلز میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں رینبوز جو ہیں وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں اور یہ ماؤنٹینز کی کچھ ریفلیکشنز بنتی ہیں جس کی وجہ سے یہ رینبو ہر وقت وہاں پر کریئے گو رہا ہے اور یہ ہوایی جو ہے یہ آپ نے ہوا ہوایی اس طرح کے گانے سنے ہوگے یہ ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے اور یہ جب آپ جاتے ہیں امریکہ کی طرف تو راستے میں آتا ہے اور آپ نے مزے کا اس میں کوئر فیکٹ بتاؤ کہ اس رینبو میں ائر پولوشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ریزن بنتی ہے وہ بھی ریزن ہے اسے ریفلیکٹ کرتی ہے کرتی ہوگی اور اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی نہیں بقیدہ بھی اگر آپ نے دیکھنی یہ رینبو تو اس لوکیشن پہ ہے یہ سیاہوں کے لیے ایک انہوں نے بہت اچھا نیٹ پر بنایا ہے اور یہ ریڈیو بھی ٹرانسمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کہ کس پارک میں اس وقت رینبوز بہت ساری ہیں کیونکہ یہاں پہ صرف ایک رینبو کوئی فیشن نہیں ہوتا یہاں پہ ہوتا ہے تین سے چار رینبوز جب انٹرسیکٹ کرتی ہے ایک دوسرے پہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں اچھا جی اگلا فیکٹ ہے جی گرین لینڈ میں ایک اشاریہ چار کلومیٹر نیچے برف کے اندر نیچے پتوں کے اور یہ جو پودے ہوتے ہیں ان کے فوسر دریافتوں ہیں بلکل بڑا نیچے جا دیڑ کلومیٹر نیچے اس کا مطلب ہے کبھی وہاں لائف تھی اور لائف کے بعد پر سمندر آگے پیچھے ہوا اوپر نیچے ہوا جیسے آپ کو بتا ہے کہ یہ پاکستان میں سطح مرتبہ پوٹو ہار کا جو علاقہ ہے جو آپ یہ پنڈی کے علاقے میں جاتے ہیں اور ریڈ سالٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے نیچے تھا بلکل میں کوئی سلیمان کے علاقے میں گیا تو یہ فورٹ منرو کا علاقہ جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے پہاڑ کبھی سمندر کے نیچے تھے کیونکہ اس میں تہ نظر بھی آتی ہے وہ جتنی تہوں کی کٹائی ہے وہ کہتے ہیں یہ پانی کی کٹائی ہے ہوا کی نہیں نیکسٹ فیکٹ ہے جی ویل سانگ کان بی یوز تو میپ آؤ اوشن فلور آواز دیتی ہے ویل اور وہ ظاہر ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر تک بڑے آرام سے ٹراول کر جاتی ہے اور تو وہ نیچے بھی جاتی ہے تو سائنس ٹسٹ جو ہیں ان کی شپس ریکارڈ کرتی ہیں کہ ویل نے کب اپنا گانا شروع کیا اس کی آواز کا بنیکلی اور ٹکرا کے سرفیس سے نیچے سمندر سے واپس آئی تو اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سمندر کی گہرائی کے لئے گانے سنتے ہیں یہ ویل کیا آواز اس کے بعد ہے نیو کریچرز ہاب بین فاؤنڈ ڈیپ سی والکینوز والکینوز میں نیو کریچرز جو ہیں وہ پائی گئی ہیں بڑی باری یعنی کہ یہ ایک سرفیس ہے اس سرفیس سے بھی نیچے اور بہت گہ رہی آپ کو بتا ہے کہ کتنا زیادہ بوجھ آ جاتا ہے پانی کا اگر آپ اور میں جائیں تو ہم اس طرح کچلے جائیں گے کہ ہم پانچ ساتھ گنا کم ہو جائیں گے اور پچک جائیں گے ایسی یہ آٹھوان جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریس ایوریس اس بکرنو دن دی لاسٹ ٹائم ایٹ واز میئر نیک کھو رہا ہے بدل کہ اس پر برف پڑ ہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ بڑھتا جائیں گے یہ بیسکلی نیچے جو پلیٹس ہے نیچے پلیٹس جو مو کر رہی ہیں اس کی اس کی مسپلیسمنٹ کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہ ست سے وچا پہاڑ نہیں تھا ایسطہ 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 اوپر ہوا ہے کچھ نیچے جا رہے ہوں گے کچھ اوپر چا رہے ہوں گے تو یہ چل رہا ہے سلسلہ جس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے ایک سو سال میں یہ جو پودے ہیں جو پھول ہیں وہ اپنے کلر چینج کر رہے ہیں پھولوں کے رنگ بدل رہے ہیں پچھلے ایک سو سال پہلے جو رنگ تھے وہ اب نہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے پھولوں کے رنگ بدل رہے ہیں پہلے جو ریڈ تھا وہ پنک ہو گیا پرپل ہو گیا زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا لیکن ظاہر ہے جو سائنٹسٹ ہوتے وہ کلر کو نوٹ کرتے ہیں نا لیکن یہ ہی تو ہے نا اگر ریڈ سے پنک ہو رہا ہے ریڈ سے پنک ہو رہا ہے تو کلر چینج ہی تو کر رہا ہے سو سال گزرے ہیں میرے کہلے دو چار ہزار سال کے بعد کلرز بہت زیادہ چینج ہو جائیں ٹھیک ہے نیکسٹ پیکری جی کہ ڈینٹسٹری is the oldest profession in the world اور یہ نو ہزار سال قبل آثار ملے ہیں ڈینٹسٹری کے آلات ملے ہیں اس وقت یہ profession تھا کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا پہلا profession کوئی دندان ساس ہوگا ڈینٹسٹ ہوگا جب اس زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی ٹول کے ذریعے اس کل جو ان کو ملا تھا تو اس کے دانتوں کو وہ کیا گیا تھا کیا گیا تھا واؤ واجہ تو پتے بانتے ہوگا اس زمانے میں لوگوں میں پاتا نہیں تاں پھر بھی چیک کرواتے تھے چلتے ہیں کہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں اچھا اس کے بعد بڑا امیزنگ فیکٹ ہے کہ نورتھ کوریا اور کیوبا میں آپ کوکیکولا بائی نہیں کر سکتے ہیں کیا وجہ ملتے ہی ہے اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے امریکان اور باقی بھی دنیا نے یورپین دنیا نے بھی اور امریکان نے بھی پابندیاں لگا رکھی ہیں کیوبا اور نورتھ کوریا پہ اچھا جی اس طرح جو بارویں نمبر پر فیکٹ آرہا ہے وہ یہ ہے دی انٹائر ورلڈ پپولیشن کود فٹ انسائیڈ دی لاؤس انجلیس کہ ساری دنیا لاؤس انجلیس میں کٹھی ہو سکتی ملو اگر وہ شولڈر تو شولڈر کھڑے ہو جائے یعنی ساری عبادی تو لاؤس انجلیس میں کٹھی ہو سکتی یہ تقریب ان اس کے لیے کیونکہ چھ سوہ چھ عرب کی آبادی ہے نا شولڈر تو شولڈر اگر ہم کھڑے ہوں تو پانچ سو مربع میل کے اندر یہ موری عبادی پھٹ ہو سکتی ہے تو تقریب ان لاؤس انجلیس میں پوری دنیا گٹھی ہو سکتی ہے پوری دنیا بچہ جی نمیل ایسا چیک کرو کہ پوری دنیا میں دوہزار دس کے بعد ہر تیس پیتا ہونے والے بچوں میں ٹوئنز ہوتے ہیں ایک ٹوئنز ہوتے ہیں یہ بڑھ رہی ہے پہلے ہر پچاس میں بچے کے باد ٹوئنز ہوتے تھے اب ہر تیس میں بچے کے باد ٹوئنز ہوتے ہیں اور دوہزار دس کے بعد ٹوئنز ہوتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ آہستہ آہستہ آنے والے بکتوں میں ٹوئنز ہوتے ہیں ٹوئنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے اگلا ایک فیکٹ ہے یہاں پر کہ ہوتیس چلی پیپر انتے ہیں دہستہ آہستہ آہ اور آپ گوہر کیا آپ رrous تسندہ تمہیں مرچ ہے وہ اتنی مرچ ہے کہ وہ تاکو مرچ مرچ کا ڈیسی اس کے بادے جی مور پیپل وزید فرانس دن این اینا کنٹری فرانس ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ لوگ جوائیں وزید کرتے ہیں نائس فیکٹ جی جی سولوے نمبر پر ہمارے پاس جو فیکٹ آرہا ہے دی ورلد موسٹ دنسلی پپولیٹڈ آئیلنڈ اس کے سائز دو سوکر فیلڈ ایس ایرلینڈ ہے جو صرف دو سوکر فیلڈ دو سوکر گراؤنڈ کے برابر مطلوب ہے یہ کلمبیا کے ساتھ یہ جنب سانتا کروز ڈیل اس لوتے اچھا اس کا میرے پرنانسیشن باقیدہ چیک کیا تھا اچھا میرے کہ یہ آئے لوٹ ناو سانش ورڈ ہے اور یہ اس لوتے ہی بولا جائے گا اس لوتے اس لوتے اس لوتے اچھا 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 اس لکھا رہا ہے کہ 2 acres اس لوتے اچھا اچھا ایک سو پچپن گھار بنے ہوئے ہیں پانچ سو لوگ رہتے ہیں اور دس اس کے سٹریٹس ہیں یعنی کہ most populated بھی ہے کم اس کم جگہ پہ بہت زیادہ لوگ ہیں رش ہیں نیچڈ کیا ہے جی شاہدی آپ کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں جو کینڈری آلینڈ ہے جس کے بڑے مشہور ہیں بڑے پرندے ہیں پرندے کینڈری برڈ اب وہ پتے ہیں کینری ایک کتے کا نام ہے وہ کتے کے نام سے آئیلنڈ بنا تھا اور اب بھی تک وہ جو پرندے ہیں ان کو بھی کینری ہے کینری برڈز کہتے ہیں وہاں پہ حالا کہ کینری آئیلنڈ میں کتے نہیں ہیں اور یہ سپین کے علاقے میں آتا ہے یہ کینری آئیلنڈ تو وہ سپینش میں اس کو پتا نہیں کیوں یہ نام رکھا گیا تو یہ بھی ایک فیکٹ تھا amazing انڈونیشیا جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم قد کارٹ والے جو لوگ ہیں وہ انڈونیشیا میں رہتے ہیں یعنی کہ smallest people یا shortest people in the world مجھے لگتا تھا سوٹھ کوریا ہوگا یہ چائنا ہوگا کیونکہ اکثر چھوٹے قد کے لوگ وہاں ہیں انڈونیشیا میں سب سے چھوٹے قد کے لوگ سب سے آئیلنڈ یہ امیزن جاتی ہے جاتی والی کونسی بات ہے اس کو کسی کہہ رہا ہوں بھئی کوئی نہ کوئی ملک تو ہوگا نا اگر انڈونیشیا نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا اچھا جی اس کے بعد ہے کہ 2016 میں ارث بے پہلی دفعہ پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ 174 ورلڈ لیڈرز نے جو ہے وہ پیریس اگریمنٹ پہ سائن کیا تھا یہ سب سے زہتہ بڑی تعداد سب کلائمیٹ چینج کے بارے میں اور یہ بسکلی تھا کلائمیٹ چینج کیوں ہاں پیریس میں ہوئی تھی بھوٹی مشہور ارث دے یہ منایا گیا تھا اچھا 174 174 ورلڈ لیڈرز نے سائن کیا یہ بہت یہ مہت زیادہ سائنٹ ہو جائے گا ہاں یہی تو فیکٹ ہے اس کا یہ پہلی دفعہ مطلب ہوا کہ سب کنٹریز یہ کٹھے ہوئے ہیں سائن کیا اس کے بعد جو بیسویں نمبر پر فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خموش ترین کمرا مایکروسوف کے ہیڈکورٹر میں پایا جاتا ہے جو واشنگکن سٹیٹ میں واو وہ اس میں ہے کہ مائنس 20.35 ڈی بی ہے اتنا کام کہ بندہ اندر گوشے تو گئے مجھے کچھ سنائی نہیں رہا یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے دیفنیس کی فیلنگ آتی ہے نوزیہ فیلنگ ہوتا ہے لوگوں کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور ہمارا یہ لیول ہے جہاں پہ ہماری ہیرنگ سٹارڈ ہوتی ہے وہ 1 ڈی بی ہے یہ 1 ڈی بی سے جو ہماری ہیرنگ پاور سٹارڈ ہوتی ہے اس سے بیس گنا کم یعنی یہ تو بندہ وہاں پہ جا کے کہے گا ہمارے کو ایسی ہی فیلنگ ہی ہے اس کی وجہ تو بتا ہے یہ کیوں اتنا خموش تمرہ بنایا گیا ہوگا یہ تو مجھے باتا ہے یہ بنایا گیا ہوگا اس کو ہر وقت نئی چیزیں سمجھتے ہیں لیکن اس کا ایک فیکٹ میں آپ کو جاتا ہوں کہ جب آپ یہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کی دھڑکن اپنی سانس کی آوازیں اور اپنے کپڑوں کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے تو یہ تھے جناب ہماری آج کے یہ یار ایک لیس پتاو اس کو چھوٹوں سے بھی پراملم تھی کہ وہ بھول چھوٹے کیوں ہیں اس کو چپ پالے کمرے سے بھی پراملم ہے یہ چانتا کیا ہے میرے دل کرتا ہے میں اس کمرے میں جاؤں وزیٹ کروں وہاں جا کے زور کی چیخ ماروں اس کے سائدھی جناب مہار سٹار کیفے میں امیزنگ پیٹ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پروگرام کا واقع ختم ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ